نمشکار ساتھیوں میت البھارت اور جیسے کی آپ دیکھ پا رہے ہیں جنگل اور جنکپور بال رام کا تھا ککشا چھے کی جو ہندی کی پارٹھے پستک ہے اس میں بال رام کا تھا جو ہے اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ چپٹر جو ہے دوسرا ہے پارٹ دوسرا ہے اس سے پہلے عوض پوری میں رام ہم لوگ پڑھ چکے ہیں عوض پوری میں رام میں کیا تھا یہ اس سے جو پہلے والی ویڈیو ہے اس میں آپ کو مل جائے گا کہ عوض پوری میں کس پرکار سے شریرام چندر جی کا جنب ہوا عیدیہ میں یا عوض پوری آپ جیسے کہتے ہیں عیدیہ آج کے سمعے میں سریندی کے کنارے اور آج دشرت نے کس پرکار سے پتریشتی یک کیا مطلب پتر کی اچھا کے لیے یگ کیا منی جو وششت تھے ان کی دیکھ ریک میں یہ یگ ہوا اور ان کو چار پتر ہوئے اور اس کے بعد میں کیا ہوا کہ جب پتر ہستے کھیلتے بڑے ہوئے تو ایک دن جو مہارشی وشوہ میتر تھے بھے آئے اور وشوہ میتر جی نے جو مہاراج دشرت تھے ان سے ان کے پتر رانجی کو مانگا کہ میں ایک یگ کر رہا ہوں اور اس یگ میں جو کچھ راکشس ہیں کچھ مایوی راکشس ہیں وہ بھیگن ڈال رہے ہیں تو اس کے لیے کہ اس وہ یگ پورا ہو جائے اس یگ کو اچھے سمپن ہونے کے لیے مجھے رامچندر جی چاہیے وہ دھنور ودیہ میں سب چیزوں میں اچھے ہیں اور وہ مہا پہ جائیں گے تو میں یگ کر پاؤں گا لیکن دن جو دشرت نے کیا کیا راہ دشرت جی اس میں بہت ویاکل ہو گئے اور کیونکہ ان کے لیے رامچندر جی بہت زیادہ پریے تھے بہت پیار کرتے تھے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے بولا کہ آپ میری پوری سینہ لے جائیے میرا پتہ تو بہت چھوٹا ہے ابھی سولہ سال کا بھی نہیں ہوا ہے وہ کیسے انمائیوی راکشت سے لڑے گا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں لیکن مونی جو وشوامیتر تھے مہارشی وشوامیتر جی پوری سے نراز ہو گئے اور انہوں نے بولا کہ میں کھالی ہاتھ چلے جاؤں گا تو پھر جو مونی وششت تھے انہوں نے سمجھا ہے راہ دشرت کو کہ آپ آپ کی جو رگوگل کی ریت ہے کہ رگوگل ریت ستا چلی آئی پران جائے پر وچن نہ جائی رگوگل کی ریت ہے کہ پران چلے جائے لیکن انہوں کے وچن نہیں جانا چاہیے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے پھر اپنے پتروں کو بھیج دیا اور جو مونی وششت تھے انہوں نے بتایا کہ وشوامیتر جی کے ہوتے ہوئے مہارشی وشوامیتر جی کے ہوتے ہوئے آپ کے بچوں کو کچھ بھی نہیں ہو سبتا تو ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو اس کے بعد میں جب دونوں جو دھنوردھاری وشوامیتر جی کے ساتھ چلے گئے راج ہمار تو اب اس کے آگے کی کہانی ہے اس سے پہلی والی ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا بہت اچھی ویڈیو بنی ہے آپ کو اچھا لگے گا اسی پرکارسس میں سمجھایا گیا ہے اور اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو جو اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سنگ شیپ میں بتانے کا پریاس کروں گا تھوڑا سمجھانے کا پریاس کروں گا آپ تھوڑا imagination کریں دوسرا ویڈیو کے end میں آپ کو بہت کچھ اچھا سیکھنے کو ملے گا تو ویڈیو میں ٹائم بیسنے کریں گے شروع کرتے ہیں نئے ہیں تو چینل پر کو سبسکرائب کر دیجئے گا راج محل سے نکل کر مہرشی وشوہ مطر سریو ندی کی اور بڑے دروہ راج کمار ساتھ تھے انہیں ندی پار کرنے تھی آشرم پہنچنے کے لیے وشوہ مطر نے آیودیا کے نکٹ ندی پار نہیں کی دور تک سریو کے کنارے کنارے چلتے رہے دکشنی تٹ پر اسی تٹ پر جس پر آیودیا نگری تھی وہ چلتے رہے ندی کے گھماؤ کے ساتھ ساتھ راج محل پیچھے چھوٹ گیا اس کی آخری بستی بھی نکل رہی کس کی جو آیودیا کی تھی چلتے چلتے ایک تیخہ موڑ آیا چلتے چلتے ایک تیخہ موڑ آیا تو سب کچھ درشتی سے اوجل ہو گیا اب کہا تھا کہ ندی کے ساتھ ساتھ چلتے گئے چلتے گئے اور ندی اب گھومی تو جو سارا راج پار تھا راج محل تھا دیکھنا بند ہو گیا رام اور لکشمن نے ایک بار بھی پیچھے موڑ کر نہیں دیکھا ان کی تجھے سامنے تھی مہارشیو شامیتر کے سدھے قدموں کی اور مطلب جن قدموں سے وے آگے کیوں اور جا رہے تھے سورج کی چمک دھیمی پڑھنے لگی شام ہونے کو آئی راج کمار کے چہروں پر تھکان کا کوئی چنن نہیں تھا اس ساتھ ہاں دن پر پہل چلے تھے اور چلنے کو اور تیار تھے مطلب اور بھی چلنے کو تیار تھے تھکین جیسے آپ سورج میں نکلتے ہیں کھیلنے کو دنے کے لئے اور شام کو بھی آپ کو کھلا دیا جائے تو آپ شام کو بھی کھیل لیں گے اس پرکار سے مہارشی اچانک رکے ہیں انہوں نے آسمان پر دشتی ڈالی چڑیوں کے جھنڈ اپنے بسیرے کی اور لوٹ رہے تھے آسمان مٹمیلا لال ہو گیا تھا چروہے لوٹ رہے تھے گائیوں کے پیر سے اٹھتی دھول میں آدھے چھپے ہوئے گائیوں کے پیر سے اٹھتی دھول میں کیا تھے آدھے چھپے ہوئے ہم آج رات ندی تٹ پر ہی وشترام کریں گے مہارشی وشترام کریں گے مہارشی وشترام کریں گے دنوں راجکماروں سے بولا تو یہ تو اوپر کا ایک پیر پیشپ نے دیکھا کہ جاری تھے شام ہو گئی اب تو جو آسمانی مٹمیلا ہو گیا تھا کیوں ہو گیا تھا کہ جو اڑتی جو دھول تھی چروہے لوٹ رہے تھے گائیوں کے پیار سے جو اڑتی دھول تھی وہ بھی آسمان میں جاری تھی اور روشنی پڑتے وہ مٹمیلا سا لال لگ رہا تھا ہم آج نہیں رکیں گے مہارشی وشترام نے بتایا کہ ہم لوگ آج ندی کے تٹ پر ہی وشترام کریں گے مہارشی نے پیچھے مڑتے ہوئے کہا دنوں راجکماروں کے چہرے کے بھاو دیکھتے ہوئے وشترام ہلکا سا مسکرائے رام کا نکٹ آتے ہوئے انہوں نے کہا میں تم دونوں کو کچھ ودیان سکھانا چاہتا ہوں انہیں سیکھنے کے بعد کوئی تم پر پرہاڑ نہیں کر سکے گا اس سمیں بھی نہیں جس جب تم نین میں رہو مطلعہ اتنی شکتی آپ کو سکھائی وشترام میتر جی نے سکھانے کے لئے وہ انہوں نے ان دونوں بالکوں کو بولا رام جی اور لشمن جی کو وہ سمیں تو بالک کی تھے سولہ سال چھوٹے تھے رام اور لشمن ندی میں موہ ہاتھ دھو کر لوٹے مہارشی کے نکٹ آ کر بیٹھے وشترام میتر نے دونوں بھائیوں کو بلا اتی بھلا نام کی ودیائیں سکھائیں رات میں وہ لوگ وہیں سوئے تین کو اور پتوں کا بشتر بنا کر نین آنے تک مہارشیوں سے بات کرتے رہے صبح ہوئی یا تا پھر شروع ہوئی مارگ وحیتہ سری ندی کے کنارے کنارے تھوڑا سا ہم آگے آگے دیکھو جی یہ ایک راکشس کی وہ ہے چیزر ہے اور یہ ہمارے راچکمار شریر رام شند جی تو آگے پڑھتے ہیں چلتے چلتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں دو ندیاں آپس میں ملتی تھی اس سنگم کی دوسری ندی گنگا تھی مہارشی اب بھی آگے چل رہے تھے لیکن ایک اندر آ گیا تھا رام رکشمن اب دوری بنا کر نہیں چلتے تھے مہارشی کے ٹھیک پیچھے تھے تاکہ ان کی باتیں دھیان سے سن سکے راستے پڑھنے والے آشرموں کے بارے میں وہاں کے لوگوں کے بارے میں رکشمن اسپتیوں کے سممند میں اسثانی اتحاس اس میں شامل ہوتا تھا آگے کی آترا کٹھن تھی جنگلوں سے ہو کر اس سے پہلے انہوں ندی پار کرنی تھی رات میں ایسا کرنا مہارشی وشوامیتر کو اچھت نہیں لگا تینوں لوگ وہی رک گئے سنگم پر بنے ایک آشرم میں اگلی سبانوں نے ناؤسے گنگا پار کی ندی پار جنگل تھا گھنا درگم سورچی کرنے دردتی تک نہیں پہنچتی تھی اتنا گھنا تھا مطلب اتنے پیڑ پہتے تھے جو آسمان سے سورچی کرنے تھی وہ زمین پر لگتے تھے اتنی چھاؤ رہتی تھی پہ ڈرامنا بھی تھا اور ہر اور سے جھنگوروں کی آواج جانوروں کی دہاڑ کرکش دھنیا رام اور لکشون کو آشوست کرتے ہوئے مہارشی نے کہا یہ جانور اور ونسبتیاں جنگل کی شوبہ ہیں ان سے ڈرینہ نہیں ہے ان سے کوئی ڈر نہیں ہے اصلی خطرہ راکششی تاڑکہ سے ہے وہ یہی رہتی ہے تمہیں وہی خطرہ ہمیشہ کے لئے مٹا دینا ہے یہ بات بولی تاڑکہ کے ڈر سے کوئی اس ون میں نہیں آتا تھا جو بھی آتا تاڑکہ اسے مار ڈالتی اچانک آکرمن کر دیتی اس کا ڈر اتنا تھا کہ اس سندر ون کا نام تاڑکہ ون پڑ گیا رام نے مہارشی کی آگیا مال لی دنشپر پرتینچہ چڑھائی مطلب دنشپر چڑھا دی پرتینچہ تیڑ لگا دیا اور اسے ایک بار کھیچ کر چھوڑا اتنا تاڑکہ کو کروڈت کرنے کے لئے بہت تھا ٹنکار سنتے ہی کروچ سے بلبلائی تاڑکہ گرستی ہوئی رام کی اور دوڑی مطلب جو پرتینچہ تھی جو دھاگہ ہوتا دنشپر آپ میں دیکھا ہوگا اسے پرتینچہ کہتے ہیں اور جب بینا تیر کے اس کو ایسے کرتے تو آواج بھی آتی ہے تو ٹنکار کے آواج آئی اور بلبلاتی ہوئی تاڑکہ کیا ہوئی گرستی ہوئی رام کیر دوڑی دو بالکوں کو دیکھ کر اس کا کروڑ اور بھڑک اٹھا جنگل میں ایسے طوفان آ گیا وشال کا پیڑ کاف اٹھے پتے ٹوٹ کر ازرک انہیں لگے دھول کا گھنا بادل چھا گیا اس میں کچھ دکھائی نہیں پڑتا تھا پھر تاڑکہ نے پتھر بڑھ سانا شروع کر دی رام نے اس پر بانڈ چلائیں لکشون نے بھی نشانہ سازا تاڑکہ بانوں سے گر گئی رام کا ایک بانڈ اس کے ہردے میں لگا وہاں گر پڑی پھر نہیں اٹھ پائی وشوہ مطر بہت پرسند ہوئے انہوں نے رام کو گل لگا لیا انہوں نے دونوں راج کماروں کو سو ترہ کے نئے اشتر شستر دیئے بابرے ایسے دیئے اشتر ہتھیار دیئے اور شستر بھی دیئے ان کا پریوں کنڈے کی ودی بتائی ان کا مہتو سمجھایا مہرشی کا آشم وہی سے ادھیک دور نہیں تھا لیکن اب تک رات ہو چلی تھی وشوہ مطر نے وہی دوری بہت دوری اگلے دن تیگ کرنے کا نینے لیا تاڑکہ مر چکی تھی اس کا بھے نہیں تھا تین اور نوے رات وہی بتائی تاڑکہ ون میں جو اب پوری طرح بھے مکت تھا صبح جنگل بدلہ ہوا تھا اب بھے تاڑکہ ون نہیں تھا کیونکہ تاڑکہ نہیں تھی بھیانہ کا واجہ گائب ہو چکی تھی پتوں سے گزرتی ہوا تھی اس کے سرسرہات کا سنگیت تھا چیڑیوں کی چیہ چہار تھی شانتی تھی تصویر بدل گئی تھی صد آشرم کا انتے پڑاو تھا مہارشی کا آشرم راستہ چھوٹا بھی تھا منوہاری بھی پراکرتک سندرے کا آنند لیتے تینوں لوگ جلدی ہی آشرم پہنچ گئے آشرم واسیو نے ان کی اگوانی کی ابھی نندن کیا ان کی پرسندتہ دگنی ہو گئی تھی بہت خوش ہو گئے تھے مہارشی واسیو میتر کے آشرم لوٹنے کی خوشی سے راہم لکشمن کے آگمن کا سکھ یہ سب ان سب چیہوں سے آشرم واسیو کی جو خوشی تھی بڑھ گئی تھی واسیو میتر یگی کی تیاریوں میں لگ گئے انوشتھان پرارم ہوا آشرم کی رکشہ کے جمعہ داری راہم لکشمن کو سوپ کر مہارشی آشوہ سے تھے انوشتھان اپنے انتین چڑھ میں تھا پورا ہونے والا تھا کچھ ہی دنوں میں پانچ دن تک سب ٹھیک ٹھاک چلتا رہا شانتی سے نربگن لگتا تھا کی راج کماروں کی پستیتی نے ہی راکشے سوگو بھگا دیا رام اور لکشمن نے یگی پورا ہونے تک نہ سونے کا نرنے کیا وہ لگاتا جاگتے رہے چوکش رہے مطلب بلکل الٹ رہے کمر میں تلوار پیٹ پر تونیر جس میں دھنوش بانڈ رکھتے ہیں ہاتھ میں دھنوش پرتنچہ چڑی ہوئی اور ہر استدی کے لیے تیہا انوستان کا انتین دن اچانک بھیانک آوازوں سے آسمان بھر گیا سواہو اور ماریچ نے راکشے سوکی دلبل کے ساتھ آشرم پر دھاوا بول دیا ماریچ پرودت تھا یگی کے علاوہ بھی اس بات سے کی رام لکشمن نے اس کی ماں کو مارا تھا تاڑکا کو یہ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ جو ماریچ تھا اسی کی ماں تاڑکا تھی تو اب آپ یہ دیکھو کہ کتنا مہتوپون اور انپورٹنٹ جو ہے چپٹر ہے اس میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس میں تو ہم جو ہے ہم کیا کریں گے کہ ہم نے یہ یہاں تک ہم نے پڑھا کہ کس پرکار سے اس نے مارا مطلب ہم جو یہ چپٹر پڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں پتہ لگا کہ شیرام چندو جی نے راکشی سی تاڑکا کو مارا اور تاڑکا مرنے کے بارے میں سیداشرم کی طرف گئے سیداشرم کہ جب لاش پڑاو تھا جب آخری بار مطلب آخری جسرائز ہو تھا جب مہارشی شامیتر کے آشرم میں پہنچے بہت سندر تھا بہت پکردک سندر تھا اور اب کیا تھا کہ تاڑکا مرنے کے ویجے سے اور جو بند تھا وہ بہت سندر ہو گیا تھا کیونکہ وہاں پہ ڈرابنی آوازیں نہیں تھی مارشی شامیتر نے اپنا جو تپسیہ جو تھی جو ان کا ایک یگی تھا اس کو شروع کیا اور لاش تک تو کوئی نہیں ہے لیکن لاش والے جو دن تھا جو آخری دن تھا اس جن ماریچ اور سبحو دونوں راکشش اپنے دلبل کے ساتھ مطلب بہت سرے راکششوں کے ساتھ آشرم پر دعویٰ بول دیا اور ماریچ نام کا جو راکشش تھا وہ بہت زیادہ کرو دیت تھا کیونکہ رام اور لکشمن نے ہی اس کی ماں تاڑکا کو مارا تھا اب ہم یہاں تک چپٹر پڑھ چکے ہیں اس کے آگے رام جی کی لڑائی کس سے ہوئے گی آپ کو پتہ ہے ماریچ اور سبحو سے اور رام لکشمن دونوں راچکمار راکششت کے پودر یہاں پہ شامیتر جی کی سہیتہ کے لئے آئے تھے تو ہم شروع کریں گے نیکس ویڈیو میں یہیں سے شروع کریں گے اس کو تب تک کے لئے ہم یہی پر اس کو پاؤس کرتے ہیں ویڈیو کہنے میں خدا سا بتاتا ہوں کہ میں نے شروعات میں بلا تھا کہ کس چیز سے آپ کے پڑھائے بہت اچھے ہو سکتی ہے تو وہ ہے سہج یوگ سہج یوگ کے دوارہ آپ کے پڑھائے بہت اچھے ہو سکتی ہے آپ کی سکین پر سہج یوگ کا آپ چارٹ بھی دیکھ پا رہے ہوں گے جس سے کس میں لکھائے گی سہج یوگ کرنے سے آپ کے اندر کی شکتی ہے وہ یہی آپ کو آگے بڑھائے گی تو آپ کے اندر ہی یہ شکتی ہے آپ کو بھارنے جانے کے وہ شکتی ہے جیسے جس پرکار سے آپ اس چپٹر میں پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے دیکھے رام جی نے کتنی سولہ سال کی چھوٹی سے عمر میں تاردہ کو مار دیا اور اشتر ششتر کتنی سب کچھ چیزیں ان کو مارشی ویشوہ میں دی اسی پرکار سے جب آپ گھر میں اچھے سے ویوار کرتے ہیں لوگوں کی بات مانتے ہیں تو کچھ آپ کو ملتا ہے یہی بہت سرل بہت چھوٹا سا ایک آپ کو میسیج بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ کے اندر وہ آدھر سممان کی بھاونہ ہونی چاہیے اور آپ دیکھئے کہ کتنا سندر یہ چپٹر ہے کتنی سندر یہ بال رام کت ہے کتنی سارے آپ کو کوشنز کے آنسر مل رہے ہیں آپ تو کی بی سی میں جائیں گے کمپیٹیشنی پوچھ لیتے ہیں اسکولوں کے اندر بہت سارے کمپیٹیشنز میں پوچھے آتی ہیں رامین سبندی چیزیں اور ہمارے سنسکرتی کے بارے میں پتا ہونا چاہیے سہجیوگ ہمارے سنسکرتی کے بارے میں ہم کو بتاتا ہے ہم میں رام چندر جی کا کہاں استان ہے کس چکر پر استان ہے شریف رام چندر جی کا انمان جی کا اس بقیار سے ہمارے چکروں کو سنتولن ہم کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری پڑھائی بہت اچھی ہو سکتی ہے ہماری سمرن شکتی ہے مطلب میموری پاور اچھی ہو سکتی ہے کونفیڈینس ہماری ایک آگردہ ہمارے اندر ہمارے اندر جو کونفیڈینس ہے آتم بشواس ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے تو کس پرکار سے ہم سہجیوگ کر سکتے ہیں دھیان دھارنا کے دوارہ ہمارے جیبن اچھا ہو سکتا ہے ہمارے جو بچے دھیان کرتے ہیں ان کا بہت اچھا ہرسلٹ آتا ہے اور وہ بہت ہی اچھے انٹیلیجنسی کے ساتھ میں کرتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں دھیان دیتے ہیں اپنے سارے چیزوں پر تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جیون میں اچھا اور بہت سندر ایک لائف سٹیل جیئے جس سے ایک سنتولن جیوت سنتولن پیدا ہو ہمارے جیون کے اندر ہم پڑھا اچھے سے کریں ہم کھیل کو اچھے سے کریں اور پردوشن جو ہے نہ فیلائیں پریہارن کو سرشت رکھیں سرشت رکھیں اس کے لئے ہمیں ایک آگرچت اور اٹینشن ہماری بہت اچھی ہونے چیز لئے سہی جوگ بہت ضروری ہے تو آپ ضرور سہی جوگ کیجئے سہی جوگ سے آپ کا بہت فائدہ ہوئے گا اس کے جو سہی جوگ کے لئے جو ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کے جو لنک ہے ڈسکرپشن باکس میں ہے آپ اس کے طرح سہی جوگ کر سکتے ہیں ڈیٹلی ڈسکرپشن باکس سے آپ اس کے فری اور فری سیشنز آن یوٹیوب مطلب یوٹیوب پہ بلکل فری سیشنز ہیں آپ کو کلک کریں سیدھے آپ وہاں پہ جائیں گے تھوڑا ویڈیو ضرور دیکھیں گے کوپی پہنل لے کے بیٹھے گا کوچھ جی سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ اس کو لکھئے گا وہ دوبارہ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں آپ کو ضرور اس کے بارے میں پتا لگے گی تو پلیز سیجو کیجئے آپ کا جیون بہت اچھا ہو سکتا ہے چلوکو سبسکرائب کیجئے جلدی ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اور نینے جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو مل جائے گی دوستو تک شیئر کیجئے جلدی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں یہاں سے شروع کریں گے کہ رام دینے کیسے ان راکشیسوں کے حملے پر کار بھائی کی تو نیکسٹ ویڈیو ملیں گے جائے ہن جائے بھارت